کمیشنر لاہور عبداللہ خان سومل ٹیم کے ہمراہ آرائی ورن اٹرچینج پہنچ گئے کمیشنر نے کمہا سے اڈا پلاٹ تک تیار ہونے والے رنگ روڈ کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آتف بھٹی سے آتف بھٹی بتائیے گا مزید کا تفصیلات ہیں عبداللہ خان سومل نے کمہا سے لے کر جو تعمیر ہونے والی روڈ ہے جو کہ اڈا پلاٹ تک جاتی ہے جس کو رنگ روڈ میں شمار کیا جاتا ہے اس کا ایپ ڈیویو ٹیم کے ساتھ پورا اس کا وزٹ کیا ہے اور جائزہ لیا ہے کہ یہاں پہ تعمیراتی کام کس حد تک کس میار کا ہو رہا ہے اور اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کمیشنر لاہور عبداللہ خان سومل سے کہ سر اس وقت جو آج آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ معاینہ کیا ہے اس جگہ کا اس روڈ کا یہ کب تک آپ سمجھیں کہ اس کا کام مکمل ہو جائے گا اور کالیٹی کا میار کہاں تک دیکھنے ذرا ہے دیکھیں یہ بائیس اشاریہ چار کلومیٹرز پہ محیط ہے یہ سارا سل ون اور سل ٹو جو سازن لوب کے جو دو سیگمنٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا حدف جو ہمیں دیا گیا حکومت پنجاب کی جانب سے وزیر اللہ صاحب کی جانب سے وہ چودہ اگست ہے انشاءاللہ ہم بالکل اس کو اچیف کریں گے اس حدف کو آج ہماری جو یہاں جو وزیڈ تھا جوائنٹ وزیڈ لاہور انگروڈ آتھارٹی اور ایف ڈیو کا جو جوائنٹ وزیڈ تھا وہ اسی طرف اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کی پروگرس دیکھیں کونٹیٹی کی بھی ٹرمز میں اور کالٹی کی بھی ٹرمز میں تو بڑا حوصلہ افضار رہا ہے جی میں بلکل آپ کو وصوب سے کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی اس میں ایک افٹ جو ہے وہ جاری ہے ٹائم لائن ہمیشہ ہمارے لئے ذرا سٹیف تھی چیلنجنگ تھی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بلکل یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم تو وقعات کے این مطابق اس کو مکمل کر لیں گے اب دیکھیں کہ اس میں کام کیا ہے ایکسٹینٹ آف کام بہت زیادہ ہے سکوپ اس پروجیٹ کا بہت بڑا ہے تیرہ ٹال پلازاز ہیں چھے اس کے انٹرچینجز ہیں پندرہ اس کے بریجز ہیں پھر ویکلر سبویز چودہ ہیں ہر لحاظ سے یہ بڑا چیلنج رکھتا ہے ہارٹی کلچر پلان اس کے علاوہ ہے جی بالکل جی رنگ روٹ بن جانے کی وجہ سے بہت بہتر مسئلہ جو ہے وہ ٹرافک کا سب سے پہلے جو ہے وہ حل ہو جائے گا کیونکہ جو لوگ بھی ملتان روٹ سے یا اس سائٹ سے آنے والے ہیں جو ڈائریکٹ ائرپورٹ کی جانے والے ہوتے ہیں یا شہر میں گسنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی آسانی بیش ہے آسانی رہے گی اور کمیشنل ہارٹ عبداللہ خان سمول کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ نے میار کو بھی دیکھا ہے اور بہت جلد اس کا کام مکمل کر دیا جائے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگست تک اس پروجیکٹ کو مکمل کر دیا جائے گا